بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں انسٹنٹ سوجی کا حلوہ بہت ہی آسانی سے بہت ہی شاندار حلوہ آپ تیار کر سکتے ہیں بس آپ میرے سٹیپ فولو کیجئے بہترین آپ کا یہ حلوہ تیار ہوگا تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں انسٹنٹ سوجی کا حلوہ انسٹنٹ سوجی کا حلوہ بنانے کیلئے سب سے پہلے ہم ایک پین لیں گے جس میں ہمیں حلوہ بنانا ہے اب ہمیں ایک پہلی سوجی لے لیں گے سوجی کو اچھی طرف بھون لیں گے سوجی کو میڈیم فلیم پہ لگتار چلاتے ہوئے تقریباً سات سے آٹھ منٹ لگیں گے سوجی کو ہمیں بہت اچھے سے بھوننا ہے حلوہ آپ چاہے کسی بھی چیز کا بنائیں چاہے آٹے کا بنائیں یا سوجی کا بنائیں کوئی بھی حلوہ بنائیں بھوننا بہت ضروری ہوتا ہے اگر ہماری سوجی اچھے سے بھونی ہوگی تو ہمارا حلوہ بہت ہی پرفیکٹ بن کے تیار ہوگا تو دیکھیں سوجی ہماری بہت اچھے طریقے سے بھون چکی ہے اور اس نے اپنا کلر بھی چینج کر لیا ہے اب ہم اس میں گھی دھا شامل کریں گے تو گھی میں نے یہاں پہ ایک پیالی لیا ہے وہ شامل کریں گے تھوڑا سا گھی ہم اس میں سے بچا لیں گے اس طریقے سے آپ یہ حلوہ بنائیں گے تو ہلوہ بہت ہی دانے دار بنے گا ہی ڈال کے ہم ایک سے دو منٹ اس کو اچھے سے فرائی کریں گے ہی سوجی کی ہم بھنائی کریں گے اپنی ہی اچھی خوشبو آئے گی یہ دیکھیں ہماری سوجی بہت ہی اچھے طریقے سے بھون گئی ہے بہت ہی اچھی سٹم خوشبو آ رہی ہے اور سوجی کا کلر بھی بہت ہی اچھا سنہری ہو گیا ہے گیس کی فلیم کو بلکل سلو کر دیں گے اس میں ہم ایک بڑا چمچ بھر کے بیسن کا شامل کریں گے اچھے طریقے سے چلائیں گے کیونکہ سوجی ہماری پہلے ہی بھون چکی ہے گرم ہے ہم جیسے ہی سوجی میں بیسن ڈالیں گے تو ہمارا بیسن ایک منٹ میں بہت اچھے طریقے سے فرائی ہو جائے گا بیسن ڈالنے کے بعد اس کے اندر سے بہت ہی سوندھی سوندھی چی خوشبو آ رہی ہے اور اس طریقے سے آپ حلوہ بنائیں کہ پورے گھر میں حلوے کی مہک پھیل جائے گے بہت ہی ڈیلیشیز حلوہ بنتا ہے اس طریقے سے بیسن اور سوجی کو ایک سے دو منٹ فرائی کرنے کے بعد اب ہم اس میں شامل کریں گے چار سے پانچ چھوٹی لائچی کا پاورڈر سوجی میں لائچی کی بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے میری یہ ریسپی آپ ضرور اپنے گھر میں ٹرائی کیجئے گا اچھے طریقے سے مکس کریں گے چینی شامل کریں گے ڈیر پیالی میں نے یہاں پہ چینی شامل کی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں لیکن ڈیر پیالی میرا خالی یہاں پہ بلکل ٹھیک رہے گا میٹھا مناسب رہے گا درمیانہ سا میٹھا ہوگا یہاں پہ جینی کو سوجی کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اب ہم دو پیالی گرم پانی شامل کریں گے یہاں پہ میں نے کوئی شیرہ نہیں بنایا کوئی چاشنی نہیں بنائی میں نے یہاں پہ ڈریکٹ چینی ڈال کے اور ساتھ ہی پانی شامل کر دیا ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کا شیرہ بنائیں گے تو ہی آپ کا حلوہ مزے دار بنے گا اس دیکے سے بھی آپ حلوے کو بنائیں بہت ہی اچھا دانے دار حلوہ بن کے تیار ہوگا اچھے سے مکس کریں گے اور کور کر دیں گے اب ہم نے جو گھی بچایا تھا وہ گھی لیں گے اور اس کے اندر اپنے ڈرائی فروٹ کو ہم اچھا روست کر لیں گے ڈرائی فروٹ کو روست کرنے سے بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے ڈرائی فروٹ ہمارے بہت کرنچی ہو جاتے ہیں دو منٹ ہو گئے ہم اپنے حلوے کو چیک کرتے ہیں حلوہ ہمارا تقریباً تیار ہے اب ہم اس میں ڈرائی فروٹ شامل کریں گے اچھے سے مکس کر لیں گے حلوہ ہمارا تیار ہے تو چلیں ڈی شاوٹ کرتے ہیں اس حلوے کو اپنے گھر میں بنائیں بہت ہی انسٹنٹ بن جانے والا حلوہ ہے اور کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی بنتا ہے تو آپ اسے اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کریں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ بہت سارا خیال رکھیں